آج کی ویڈیو میں آپ کو آرین خان کی بردے پر سوہانہ خان کے ایموشنل ہونے کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرتے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل آرین خان کی 24 بردے ہے اور آرین کی بردے کے لیے ان کے فرنز، کزنز اور سوہانہ خان بہت ایکسائٹڈ ہیں اور سب ہی یہ چاہتے ہیں کہ آرین اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئیں اور پھر سے پہلے کی طرح زندگی گزارنے لگے کیونکہ آرین جب سے جیل سے آئے ہیں وہ بلکل چپ چپ رہنے لگے ہیں نہ وہ کسی سے بات کرتے ہیں اور نہ وہ اپنے روم سے باہر آتے ہیں وہ ہر وقت اپنے روم میں ہی رہتے ہیں اور وہیں اپنا ٹائم سپنڈ کرتے ہیں آرین کافی بدل چکے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ چپ ہو گئے ہیں انہیں کسی سے ملنا پسند نہیں ہے اور کہیں جانا بھی بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لئے سب یہی چاہتے ہیں کہ آرین جلد سے جلد پہلے کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگے آرین کی بردے کے لئے ان کے کزن آلیا جببہ نے ان کی بردے پر ایک پکچر شیئے کی ہے جس میں آلیا جببہ اور سہانہ بیٹھی ہیں اور آرین اور آلیا کے بھائے ارجن کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اس خوبصورت سی ترو بیک پکچر میں سارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں آلیا نے لکھا ہے کہ سہانہ نے یہ پکچر ری پوسٹ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ آلیا کے ہی بھائی ارجن نے بھی ایک پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے آرین کے ساتھ اپنی ایک پکچر شیئے کی ہے اور آرین کے ہاتھ میں گٹار نظر آ رہا ہے ارجن نے اس پکچر پر لکھا ہے کہ گوری خان اور شرونگس پیپل نو آرین خان سہانہ خان نے اس پکچر کو بھی ری پوسٹ کر رکھا ہے سہانہ بھی یہ دن آرین کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی اور ان کا بھی انڈیا واپس آنے کا پلان تھا مگر وہ اپنے کسی کام کے قارن انڈیا واپس نہیں آ پائی اس لئے وہ بہت ہی اداس ہیں اور ایموشنل بھی ہیں اور آرین کے لئے بہت زیادہ پریشان بھی آپ کو آرین کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا